اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے تین دن تک لگاتار قربانی کی پھر جب دیکھا کہ بار بار وہی حکم ہو رہا ہے تو آپ نے پوچھا کس چیز کی قربانی چاہیے غیب سے آواز آئی بلدوں کا اسماعیل اے ابراہیم تیرے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی اللہ وبرکاتہ اس بیٹے کی قربانی جس کے لیے نہ جانے کتنے سال دعائے سہرگاہی میں آنسوب آئے تھے تب بابِ اجابت سے بھشکتے اسماعیل سے ہنے ابراہیم میں گل کھلا تھا ناظرین بات پوری کرنے سے پہلے ہر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں ناظرین کی الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے اپنا خواب بیان کرنایا اور تیاری کا حکم دیا پھر کیا تھا آپ نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور چل پڑے اب شیطان آ کر ہائیم ہو دیا اور وسوسہ ڈالنے لگا اور کہنے لگا یہ کیا ایک افعاد کی بنا پر اتنے عزیز فرزند کی خربانی کرنے چلتی شیطان کبھی حضرت حاجرہ کے پاس تو کبھی حضرت ابراہیم کے پاس تو کبھی حضرت اسماعیل کے پاس ہن جا جنانچہ سبوں کا جواب یہی تھا ایک اسماعیل کیا اگر ہزاروں اسماعیل ہوں تو رب کے نام پہ قربانی قیش کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے شاعر کہتا ہے آزمائش ہے نشانے بندگانے خود درم جانچ ہوتی ہے اسی کی جس پہ ہوتا ہے کرم ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری مارا اور بھگایا اور آپ آگے بڑھئے ہیں مینہ کی وادی میں پہنچ کر حضرت اسماعیل کو لٹایا ہے اور آپ کی نننی گردن پہ چھوڑی رکھا زمین نے دیکھا آسمان نے دیکھا اور سبوں نے لرزہ پر اندام ہو کر رب کی بارگاہ میں انتجا کی مولا آج اگر یہ چھوڑی اسماعیل کی گردن کو کٹ دے گی تو صبح قیامت تک لوگوں کو اپنے بیٹوں کی پربانی واجی ہو جائے گی اے رب اسماعیل فرحن پر بابا رب کا حکم ہوا اے چھوڑی تمہارا کام ہے کٹنا لیکن میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس گردن کو نہ کٹ خودہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا اے طائرہ صدرہ یہ صدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں جنت سے دنبا لے کر جا حضرت اسماعیل کی جگہ دنبا لے کر اب جب حضرت جبریل کی چھوڑی چلی اور حضرت جبریل نے اپنی آنکھوں سے پٹی اٹھارا تو کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل ایک طرف مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ قربانی دنبے کی قربانی ہو چکی ہے ناظرین امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے تجھرے دوستوں کو شیئر ضرور کریں پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنے دوستوں رشتداروں اور گھر والوں کا خوب خیال رکھیں اللہ حافظ